شہے جیلا بمنے بے سرو سامام دے دے شہے جیلا بمنے بے سرو سامام مددے قبلوئے دی مددے کعب و ایمان مددے امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن دربین و دنیا شاد یا غوث العظم دستگی پکارو شہے جیلا کو پکارو 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 پکارو جیلا کو پکارو پکارو شہے جیلا کو پکارو شاہے مگتا دے کو آ رہے ہیں شاہے مگتا دے کو آ رہے ہیں ہو مبالک ہو تمہیں ہو شہے مگتا دے کو آ رہے ہیں مبالک ہو تمہیں ہو اے سہاروں شہ برداد سے کھو کھو آرہ نہیں ہے وہ یہ بارے بارے دنے کو آرہ نہیں ہے مبالک ہو تمہیں آرہت ہو اے سہاروں شہ برداد سے کھو فکی ہوں اے سہاروں کھو مبالک ہو کھو مبالک ہو ایک دن کو اپنے چاہاں تن کو جنا بے گا سکاہاں جنا بے گا سکاہاں سکاہاں صدقاء اٹھالو جنا بے گا سکاہاں صدقاء اٹھالو جنا بے گا سکاہاں جنا بے گا سکاہاں جنا بے گا سکاہاں جنا بے گا سکاہاں صدقاء اٹھالو جنا بے گا سکاہاں صدقاء اٹھالو جنا بے گا سکاہاں صدقاء اٹھالو تمہیں مشکل نہیں بگنی بے گا سکاہاں تمہیں موسکر نہیں بگڑی بنانا تمہیں موسکر نہیں بگڑی بنانا تمہیں موسکر نہیں بگڑی بنانا موسکر نہیں بگڑی بنانا موسکر نہیں بگڑی بنانا آرو تارو میری بھیڑی بنا تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ افضل بھائی ہم اس وقت بغداد میں ہیں آپ کے لئے گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے تو آپ مزور غوصے پاک کے روزے پر روزہ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ قوم بردگ گاڑی کرا دیتے ہیں گاڑی میں بیٹھا اور بغداد شریف کے لئے لبانا ہو گیا میں اور ایک ہمارے صالح صاحب تھے ساتھ ماں روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد اب یہ خوشی تھی کہ روزہ کے بعد دربار کے اندر جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ترابی کے بعد غوصے پاک کا دربار کھلے گا اور گاڑی والا کہہ رہا کہ مجھے گھنگتے میں جانا ہے اور سچی بات یہ تھی کہ پاسپورٹ میں گاڑی رو بھول گیا جو بھی چیک کر رہا اس کو میں کچھ بھول ہی نہیں رہا وہ مجھے آگے جانے دیا بیلے اول دانا کے دربار پہ پہنچے وہاں لوگوں نے چیک کیا پولیس نے چیک کیا جنید بغدادی کے دربار پہ پہنچے وہاں چیک ہوا ایک صاحب کہہ رہے آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا آپ کی مرضی ہے تو ہمارے ٹیکسی درائیور نے انہیں سمجھایا کہ جی میری گارنٹی ہے میں آپ میرا یہ لائسنس رکھ لیں غلطی سے بھول گیا حضور غوث پاک کیسے بھولا رہے ہیں مجھے میں دربار پہ پہنچ گیا روزہ کھول لیا اب وہ خادم کہہ لگے کہ آپ جائیں یا ترابی کا انظار کریں اب گاڑی والا کہہ لگے ایک گھنٹے میں جانا ہے وہ تین گھنٹے لگتے اب میں نے گمبت کو دیکھ کے شکوا کیا میں نے کہا حضور میں روز میں فیل میں آپ کا کلام پڑھتا ہوں یہاں سے بغر حاضری کے بھی چھلے جاؤں گا تو کوئی بات نہیں لیکن میں اپنی دل میں ہمیشہ شرمندہ رہوں گا شاید کبھی میں نے محفل پہی نہیں میں اٹھا اٹھنے کے بعد جو خانکہ کے غزور غوث پاک کے مجاوین ہیں ان کے دربازے پہ پہنچا جو ہندوستان سے دو لوگ تھے جو اردو سمجھتے تھے انہوں نے کہا نہیں کھلے گا ترباز ترابی کے بعد کھلے گا میں نے کہا جی میرے نام افزل سابری ہے اور پاکستان سے آیا ہوں مجھے حاضری کھلی جب میں نے اتنا کہا تو ایک عربی بھاگتاو آیا جو عربی بولنا تھا اردو نہیں آتی تھی اس کو اس نے کہا اشارہ کیا کہ ان کو لے کے جاؤں اور حضور غوث پاک کا درباز کھولا تالہ کھول کے مجھے اندر کے کے تالہ لگا دیا اب وہ اب میں درباز شریف کی جالیوں کو تھام کے چونکے کیونکہ مجھے مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ نے بھیجا تھا میں اس درباز سے گیا تھا حضور مولا عباس کے درباز کو چھوٹے گیا تھا میں پوری کربالہ سے گھومنے کے بعد حاضریہ کر کے حضور غوث پاک کے پاس پہنچا تونہوں نے مجھے تالہ لگا کے بند کر دیا تو میرے امیر صاحب کہنا کہ افزل بھائی آپ کو عصیر کر لیا آپ کو حضور غوث پاک نے قائد کر لیا کہیں گے جب تک آپ کا دل چاہے حاضری کرو پھر اس کے بعد پھر میں نے وہ کھڑا ہو کے وہاں پر یہ کلام کے دو چار شیر پڑھے اور اپنے آسوں کو پہنچتے ہوئے ساری محفل میں نے جتنی محفلوں میں یہ کلام پڑھا ہے سب کی حاضری پیش کری کہ جس جس کے گھر پہ جا کے میں محفل پڑھتا ہوں ان تمام کی حاضریہ آپ قبول فرمائیں آپ نے انہی کی وجہ سے مجھے حاضری کا ایزن عطا فرمایا ہے میں نے اپنے مرشد میرے مرشد کا رومال میرے گھلے میں تھا وہ میں نے لگایا اور وہ اس کی حاضری ان کے وجہ سے میری بھی حاضری ہوئی اور میں آ گیا اور میں یہی پڑھتا پڑھتا بہا نکلا ہو تمہیں موسیقی 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 آج جانے کے بعد وہ اندر کی تصویر میں سلمان کو بھیجوں اور سابری کے پیچ سے اور اوکے کمپیوٹر کے پیچ سے وہ آپ نے ہارا دیکھیں گے ابھی تک میں نے ڈالی نہیں تھی وہ تصویر ہو تمہیں مشکل نہیں بگری بنانا ہو تمہیں مشکل نہیں بگری بنانا ہو تمہیں مشکل نہیں بگری بنانا ہو تمہیں دری مری آ بیمیرہ جی مری آ بیمیرہ پارو تارو میری جی مری آ بیمیرہ پارو تارو پارو میری بیمیرہ آہ یہ دربیں ہیں بھولوں میں سبحانی قدر ہیں بھول میرے بھولوں میں سبحانی قدر ہیں بکاری بھول کے آؤ آج جاروں بکاری بھول کے آؤ آج جاروں بکاری بھول کے آؤ آج جی ہم سب سعید بھائی نزوان بھائی ہم سب جو ہے ہم سب جو ہے وہ لوہے کی مالک ہے جو مرشید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میکنیٹ ہیں وہ جسے چاہے اپنے قریب وہ جسے چاہے اپنی اپنا جیسا بنا دیتے ہیں چھو کے پارس کر دیتے ہیں توجہ چاہوں گا وہ تمہیں مشکل بھگری بنانا 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 خار تار ہو میری نئی آمی نیا خار تار ہو میری نئی نیا آرے جنڈے کے شهاحظہم مبرے پیغ , مبرے دیند بیر دین بڑے آساف تے دینا موسیقی 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 موسیقی